بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان ہر لہمیں ہر قدم پہ اللہ رب العزت کی آزمائش میں ہے ہر خواہش آزمائش ہے ہر منظر آزمائش ہے اللہ کریم ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق آزمارہ ہے کیونکہ یہ دنیا انتہاں گاہ ہے کسی کو کچھ دے کر آزمائی جا رہا ہے کسی سے کچھ لے کر آزمائی جا رہا ہے مگر اس انتہاں گاہ میں وہی کامیاب ٹھہرا جس نے شکر کو اور صبر کو مضبوطی سے رتھامے رکھا جس نے ہر آئی ہوئی مسئبت کو رب کی رضا سمجھ کر قبول کیا جو شکایت نہیں کرتے نہ آزیت کے لہوں میں اپنے رب سے مم موڑتے ہیں نہ بغوت پر اُترتے ہیں آزمائی جا رہا ہے آتی ہے اور آ کر چلی جاتی ہے مگر انسان کا عمل اس آزمائی جا رہا ہے نقش ہو جاتا ہے مل جائے تو شکر اور کھو جائے تو صبر کرنا اللہ کریم کی رضا کا صبر ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے ہی اس آزمائی جا رہا ہے اس آزمائی جا رہا ہے کبھی سوچا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے کون سی خواہش کون سی دعا کون سی بات کا حل اللہ رب العزق نے نہ دیا ماضی میں جہاں کا دیکھیں اس وقت کے بہت سے مسائل جو آپ کو سنگین اور ناحل ہونے والے لگتے تھے وہ کہاں گئے کیا ان کو اللہ نے حل نہیں کیا کیا وہ ختم نہیں ہوئے وہ ختم ہو گئے ہیں مگر ہم زندگی کے نئے مسائل میں پلچ کر ان سب کو دھول گئے ہیں یہ فکر نہ کرو کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے یہ سوچو کہ اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہیں کل ناؤمید نہیں کیا وہ آج کیسے ہونے دے گا وہ کبھی محروم نہیں رہنے دے گا اللہ تعالی ہی ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے اس کی محبت تو ہر قسم کے لالت سے پاک ہے وہ تو یہ چاہتا ہے تم نیک رہا اختیار کرو شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اس لیے وہ تمہیں اس کے ساتھ سے بچانا چاہتا ہے پرہیزگار آجز بننا چاہتے ہیں جھک جائیں سکون چاہیے جھک جائیں دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے جھک جائیں رب کی بارگاہ میں سر خرور ہونا ہے جھک جائیں باپ نراز ہے جھک جائیں ماں خفا ہے جھک جائیں رشتوں کی دور ہاتھ سے فچل گئی ہے جھک جائیں غلطی آپ کی نہیں ہے پھر بھی جھک جائیں اپنے رب العالمین کی خاطر جھک جائیں جھک جائیں اور حقیقتاً سچے دل سے جھک جائیں جو جھک گیا وہ سب پا گیا اور جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا یہ قانون قدرت ہے جب روح پرواز کرتی ہے تو وجود اکڑ جاتا ہے اس لئے اپنے نفس سے لڑیں قوانین قدرت سے نہیں اس دن آپ کے بڑے سارے غم غلط ہو جائیں گے جس دن آپ نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو پسند آئے میرا کھانا ایسا ہونا چاہیے جسے لوگ اچھا کریں میرا گھر ایسا ہونا چاہیے جس کی لوگ تعریفیں کریں میرا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے جسے لوگ اچھا سمجھیں لوگوں کے لئے جینا چھوڑ دیں اپنے لئے جیئیں کپڑے وہی اچھے جو آپ نے زیب تن کر لیے چاہے کم قیمت ہوں مکاں وہ اچھا جہاں آپ کے شب و روز عزت سے گزریں چاہے وہ ایک کمرے پر مستمیل ہو رہن سہن وہی پسندیدہ جس میں آپ کے لئے آسانی ہو جائے کوئی بھی تعریف نہ کرے جب آپ اپنی ذات کو اہمیت دیں گے تو نہ صرف آپ کے غم ختم ہوں گے بلکہ آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور احساس کم تری بھی ختم ہو جائے گا اور سب سے اہم آپ اللہ رب العزت کا شکر کرنے والے بن جائیں گے کتنا پرسکون ہوتا ہے وہ سجدہ جب تم اپنی ہی خواہشوں کے ہاتھوں توڑے جانے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس لوٹتے ہو کیسے تمہاری روح کو ہر چیز سے آزاد کر کے تمہیں تمہارے رب کے بہت قریب لے آتا ہے وہ سجدہ اس دنیا میں اس سے پرسکون اور کیا بات ہوگی جب تم بے بسی لاچار حالت میں اپنے رب کے آگے پھٹنوں کے بل پیٹھ کے اسے اپنے دل کا حال سناتے ہو یہی تو ہوتا ہے وہ لمحہ جب تمہارے رب اور تمہارے بیچ کوئی نہیں ہوتا اسی لمحے تم اپنی ذات کو مکمل محسوس کرتے ہو وہ سب دنیاوی خواہشیں ناشکری کے عمل وہ اپنے رب کو نراز کر دینے والا ہر عمل سب بچ جاتا ہے اور تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے بے شک ہمارا رب تو ہمیشہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے بس ہم ہی دور چلے جاتے ہیں اور پھر جب اپنے ہی خواہشات کے ہاتھوں توڑے جانے کے بعد تم اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے اس کی باہرگاہ میں گھتنے ٹیکھتے ہوئے سجدہ کرتے ہو تو یقین مانو دنیا میں اس سے پر سکون احساس اور کوئی نہیں اور تم نے اپنی لاحاصل خواہشوں کے بدلے میں اپنے رب کو پا لیا تو پھر تمہیں کسی اور چیز کی طلب باقی نہیں رہتا اسی لمحے تمہیں تمہارا رب مل جاتا ہے آپ اپنی ہر حاجت اللہ کو بتائیں نہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی حاجت رواں ہے اپنی مشکلوں کا بوجھ اتار کر اس کے در پہ اس کی حوالے کر دینا کیا اس جیسا کوئی مشکل کشاہ ہے دل میں کوئی خواہشیں لیے پھر رہے ہیں کوئی تمنا کوئی عارضو اگر ہے تو اللہ رب العزت سے کہیں وہی تو مرادی پوری کرتا ہے وہی تو جھولیا پھرکے لیتا ہے آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں یقین جانے اللہ کریم کے خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں تو پھر آپ اس سے مانگے نا وہ آپ تو مایوس نہیں کرے گا وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا اسے پھکار یہ وہ آپ کی پھکار بڑی توجہ سے سنتا ہے اصل میں دعا مانن کا وقت ہی وہ ہوتا ہے جب انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے بچہ بیمار ہو جائنا تو ماں کو ادا بے دعا خود با خود آ جاتے ہیں اسی طرح جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اسے اللہ کے سوا کوئی اس کی مشکل کا مدعوہ کرنے والا نظر نہیں آتا ہے جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سے شروع ہوتی ہے بس ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری لگوانی درکار ہے بس ایک اسی کا دربار ہے جہاں مانگنے والے کو فکرائے نہیں جاتا ہے بس ہمیں ہاتھ اٹھانے ہیں پھر اس کے کن کا نظارہ دہنے کا شرف حاصل ہوگا ہے کیونکہ اللہ وہ واحد مددگار ہے جس سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے البتہ ہماری طرف اس قدر خالص تر ہو کہ ہاتھ اٹھانے کی دیر رہے اور بارگاہ علیہ سے کن کی صدا آئے اور کیوں نہیں آئے گی صدا جب ہم اپنا ٹوٹا وجود نم آنکھیں غمگین دل لے کر لڑکھاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اس ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھر اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا میں تو ہوں ہی بندہ پرور کیوں نہ سنوں اپنے بندے کی وہ کیسا سما ہوگا جب اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو کر آپ کی دعا قبول فرمائے گا کبھی تھکنے لگیں ٹوٹنے لگیں مزید چلنا مشکل ہو جائے نہ ڈھال ہو جائیں تو کیا کریں اوپر دیکھیں مسکرائیں اور کہہ دیں اس سے تیری محبت مل جائے گی نہ تو چل رہا ہوں گر رہا ہوں پھر چل رہا ہوں اگر تیری رضا میرے ٹوٹ جانے میں ہے تو ٹوٹنا میرے لیے اعزاز ہے اتنا کرنے کی دیر ہوگی کہ آپ کا دل سمجھ جائے گا وہی بڑا سا پہاڑ اب محض چھوٹی سی پتریری رکاوٹ دکھنے لگے گا جس کو توقل کی قدم اکھارتے چلیں اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے اپنا مدلتہ نصیب دیکھو گے ان ضبط کرتی آنکھوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار مسیلے ہیں تمہارے اس صبر کرتے وجود کے لیے اللہ رب العزت کے پاس ہزاروں مجزے ہیں جب وہ تمہارے سوچ ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت بکھاتا ہے ڈرو نہیں دعاوں کو ضائع نہیں کرتا ہے وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے محبت کا نراضح انداز ہے جس کو بھا جائے اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے صبر رکھو ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کی انگلت تریور وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو وہاں سے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وہ کن کہے گا اور تمہارا بکھرا وجود بھی پھر سے سمٹ جائے گا انشاءاللہ کن سے فیقون کا سفر ہزاروں گم سہنے کے بعد تحجب کا ایک سیندہ نصیب میں لکھا جاتا ہے اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسند دیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے رش گاتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خموش کروا دیتا ہے جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سہائی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرہ کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کے آنسوں کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے تاکہ اس بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے ہیں سب کو بے فکری کی نیم سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنے جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے تاقراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کار پڑتی ہے نم آکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تحجب میں ڈونڈ لیتا ہے وہ جو دو جہنوں میں سما نہیں پاتا وہ پھر اس پوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانتے ہو جب تم بے بسیر کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے ملوتے ہو جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا جب تم سجدے بے سجدہ کرتے ہو جب تم سانس لیے بغیر بے ساحتہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی مسکراہت دکھائی نہیں دے مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانت دورنے لگتا ہے جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پندوں کو اپنی چاہت سے تمہارے چاہت میں بدل دیتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے کبھی اس کی محبت میں خود کو رنگ کر تو دیکھو کائنات کے سارے رنگ فکر لگیں گے کبھی اس کو سن کر تو دیکھو کائنات کی ساری آوازیں بے مانا لگیں گے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے چپ چاپ اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہوتی جاتی ہیں کون اس کے گلد تواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فائیہ کون پر ختم ہو جاتی ہیں یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں مشکلیں حل ہو جائے کرتی ہیں اور راستے بھی نکل آتے ہیں بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہے اس کے ساتھ ہے مشکلیں وہی حل کرے گا راستے وہی بنائے گا وہاں جہاں انسان اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتا وہاں کوئی اور ہے جو اس کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں صرف اللہ ہے وہ اللہ رب العزت جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا کبھی آپ کو نہیں بھولتا وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب آپ کے ناشکر پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے وہ گنتا نہیں ہے احسان نہیں جاتا تھا ہاں پر آزمتہ ضرور ہے اور اس کی بھیجی ہوئی آزمیشوں میں کھرا اکرنا آسان نہیں ہوتا اور یقین مضبوط ہو تو اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا یقینا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توقع کرنا چاہیے جنہیں جب بڑکتی آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے بس یہی کا حسوی اللہ اور اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی اس پر مکمل توقع کرے جیسے کہ توقع کا حق ہے تو اللہ اس کے لئے ضرور کافی ہو جاتا ہے توقع مومنوں کی عظیم صفت ہے جب انہیں ڈرائے جائے تو وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اسی رب پر توقع کرتے ہیں جس پر توقع کرنے کا حق ہے جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لئے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگی ہم کو اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توقع کا قصہ سنایا تاکہ ہم بھی توقع سیکھ سکیں کیا توقع کے بعد بھی فکر رہتی ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کو کہا جائے توقع کرو تو کہتے ہیں ہاں توقع تو ہے مگر پھر بھی مگر پھر بھی یہی وہ الفاظ ہے جو آپ کی توقع کو ناکس کی ہوئے ہیں کیا مکمل توقع کے بعد مگر کا لفظ کہیں رہ جاتا ہے بنانے والے نے کائنات کو بنایا پھر ہر چیز کی تخلیق کی نبی بنائے رسول بھیجے رشتوں کی صفے کھڑی کی ہر چیز پر قدر رکھنے والے نے کسی چیز کو حکمت سے کھالی نہیں بنایا ہر ایک کی اپنی اکل فکر اور اس کی ایک لیمٹ لیکن اس نے اپنا راز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہ دیا قرآن میں فرمایا اللہ رب العزت نے جو چاہتا ہے کرتا ہے بے شک حق ہے سچ ہے کبھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیتا ہے کبھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینہ باپ کے پیدا کرتا ہے تو کبھی تپت سہرہ بھی ایڑے دگڑنے سے چشمیں بہا دیتا ہے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی باپ سے جدہ کرتا ہے تو کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے عطا کرتا ہے کبھی حضرت عیوب علیہ السلام کا بیماری سے انتہان لیتا ہے تو کبھی ذلخہ کو حسن دوبارہ عطا کرتا ہے ان سب وجہات سے پہلے اللہ رب العزت نے سب کے کٹھن انتہان لیے اور اپنے بندوں کے صبر اور توقع کے دامن سے واپستگی کی مثالیں قیم کر دی انعامات عطا کی مشکلات کو راحتوں میں بدل دیا آسانی چاہیے تو بھائی اس کسوٹی سے دو چار ہونا ہی پڑے گا اللہ راضی ہوگا اور بہت جل تم اپنی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے فاصلہ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے اللہ کا تم سے نہیں جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے جو آواز دیوار کی اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے سات آسمانوں کی اس پار سن لیتا ہے تو پھر کیا ہے جو تمہیں اب بھی اس سے ماننے سے روکے ہوئے جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے تم اس پر توقع رکھ کر چلو تو سہی تمہاری ایک دعا تمہارے اور موجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے تو پھر توقع رکھو وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لئے رکاوٹ بنے ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر کے بیچ و بیچ راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے لئے بھی راستہ بنا دے گا جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیت میں بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے وہ تمہارا بھی رب ہے سبحان جہاں تمہاری کوشش ناکام ہو جاتی ہے وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے بس دعا مانگنے میں دیر رہی کرنی چاہیے اللہ سے اس طرح دعا مانگیں کہ وہ آپ ہی کو سن رہا ہے آپ ہی کو دیکھ رہا ہے یقین ایسا ہو کہ آپ کی ٹوٹے الفاظ کو خوشی کا پیراہن چڑھانے پہ قادر اللہ رب العزت آپ کی ہر جرگ پوری کرے گا اللہ نور السماوات وال اردی اے میرے رب بھردے میرے دل کو اپنی نور سے توقع بھرسا کیا ہے ہم سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کوئی ایسا دکھ ضرور ہے جو موسل سل اندر چھوٹکیاں لیتا رہتا ہے مکمل سکون تو جنت میں ہی ملے گا تو پھر ایسا کیا کریں کہ پریشانیوں کے باوجود ڈپریشن نہ ہو مایوسی دل و دماغ پر اپنا گھیرہ تنگ نہ کریں توقل اللہ پر مکمل توقل مکمل یقین توقل یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں جب کوئی یاد دہا نہیں کروائے تو کہیں اللہ مالک ہے توقل یہ ہے کہ ممکنہ طور جو دنیاوی اسبات استعمال کر سکیں کریں پھر دعا کی قبولیت کندوں سے گھٹڑی اتار کی اللہ کی حوالے کر دیں اور جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کریں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر یا تو صرف اسباب اپناتے ہیں اور دعا پر زور نہیں دیتے یا پھر کوشش کیے بغیر خالی خوکلی دعائیں کرتے رہتے کافی ہے مجھے جب دل سے آپ ایک بار کہہ دیتے ہیں کہ کافی ہے مجھے اللہ روح کے اندر تک سکون تحلیل ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جو اتنے عظیم عرش کا رب ہے جس نے پوری کائنات سنبھال رکھی اس عظیم ذات پر میرا درس ہے جب سب سے زبردست سب سے بہترین وکیل آپ کی پشت پر ہے تو پریشان کیوں ہو دل سے ایک بار آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہر حال میں ہر حال میں تیرا شکر ہے دیکھیں کیسے سکون آ جائے گا صرف رب کو نہ بتائیں کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے پریشانی کو بھی اچھی طرح سمجھ جا رہے ہو تھک جاؤ گے اس طرح بھاگ بھاگ دنیا سے خود سے ٹھہر جاؤ خود سے پوچھو کیا تمہاری پریشانی وصوی سے خیالات وہ بڑے ہیں یا اس رب کی شان اس رب کی رحمت اس رب کے موجزے ایک لمحے کے لیے سوچو خود کو تسلی دو کہ یہ پریشانی تکلیف وصوی سے سب پتم ہو جانے والے ہیں جانتے ہو تم آدھی سے زیادہ زندگی تو اسی پریشانی میں گزار دیتے ہو آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا وہ اس لیے کہ تمہیں یقین ہی نہیں کیونکہ وہ رب کریم سب جانتا ہے اور وہی بہترین منصوب ساتھ ہے بس تم موہ سے کہہ دیتے ہو لیکن دل سے نہیں مانتی تب ہی تو لوگوں سے پوچھتے ہو کہ آگے کیا ہوگا تمہارا رب کہتا ہے میں تمہاری ہر چھپی اور زہری بات کو جانتا ہوں بلکہ تمہارے دل میں ہر اپنے والے وسوشے سے واقف ہوں وہ رب کبھی بھی تم پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرتا بس حالات بدل دیتا ہے منزل وہی ہوتی ہے اس سارے سفر میں وہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس رب کے بغیر تم کچھ بھی گئی ہو تو اس ذات کی مسلحاتوں کو سمجھنے کی الجھن میں مت پڑو اس کی مسلحاتوں پہ یقین کرنا سیکھو اس کی ذات تمہاری سوج سے کہیں زیادہ وسی ہے بس یقین رکھو کہ کوئی ہے جو الرحمن ہے جو الخبیر ہے جو وکیل ہے جو مطین ہے جس نے ابھی تک تمہیں سنبھالا ہوا ہے وہ آگے بھی تمہارے سب بگڑے کام سنبھال دے گا بس تم یقین رکھو کیا وہی جب تو وہ بھی جانتا ہے جو خود ہماری عرض تمنا بھی نہیں ہم جان کر بھی انجان ہی رہتے جاتے ہیں لیکن اس کریم رب سے بھی کبھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے جب کبھی غلطی ہو جائے تو اپنے رب کریم سے کوشید نہ سمجھیں بلکہ اس کے آگے خود ہوں ما فرما یقین جانے گرتے آسوں اور ٹوٹے دل کی قدر تو بس اللہ رب عزت ہی جانتا ہے حضرت مولانا رومی رحمت اللہ نے حکایت کی انداز میں بڑی قیمتی بات سمجھائی لکھتے ہیں کہ ایک جہری کے ساتھ ایک چور ہم سفر ہو گیا چور نے کیا دیکھا کہ جہری کے پاس ایک قیمتی ہی رہ ہے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جب رات کے کہیں یہ جہری سویا تو میں اس کے اسباب سے یہ ہی نکال کر فرار ہو جاؤ گا جہری اپنے ہم سفر چور کی نیت سے آگا ہو چکا تھا جب رات آئی تو سونے سے پہلے جہری نے اپنا ہی چور کے اسباب میں رکھ دیا اور بے فکر ہو کر سو پہ چور رات بھار جہری کے اسباب میں ہی تلاش کرتا رہا مگر حیرام تھا کہ نہ جانے جہری نے ہی کہا چھپا دیا چور کی مسلسل تین راتیں اسی طرح مایوسی کی علم گزر گئے آخر چور نے جہری سے کہا دن کے وقت تو ہیرہ تمہارے پاس ہوتا ہے رات کو کہا جاتا ہے مجھے تین راتیں جاگتے ہوئے گزر گئی مگر رات کو ہیرہ کہیں نہیں ملتا جہری نے کہا تم میرے اسباب میں ہیرہ تلاش کرتے رہے ہو کاش کبھی اپنے سباب میں بھی اسے دوننے کی کوشش کرتے تو تم مل جاتا تو بات یہ ہے دوستوں کہ اللہ کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اپنے من میں جھانک کر دیکھ لو انشاء اللہ مل جائے زندگی کی حقیقت اگر ہم زندگی کی حقیقت جانے تو اس سوال کا جواب ضرور مل جائے گا ایک جملہ ہم سب نے بار بار سنا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے مسنت احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دنیا سے میرا بھلا کیا آتا میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے کوئی مساخر وہ کوئی پل آرام کرے گا تو پھر اٹھ کر چل دے گا یعنی ہمیں مقتصر وقت کے لئے دنیا میں زندگی دے کر آزمائش کے لئے بھیجا ہے آخری زندگی کی تیاری کے لئے بھیجا ہے اور قرر وقت بر یعنی جب ہمارے انتہان کا وقت پورا ہو جائے گا اٹھا لیا جائے سوال یہ ہے کہ جب سب ہی یہاں انتہان کے لئے آئے تو حالات مختلف کیوں کوئی عیش و راحت کے مزے لے رہا ہے تو کوئی محنت کی چکی میں پیس رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا انتہان گا ہے اور ہر ایک کا پرچہ مختلف ہے ہر کی آجمائش دوسرے سے جدا ہے اللہ تعالی بندے کو دے کر بھی آجماتا ہے اور لے کر بھی آجماتا ہے اب دے کر کیسے آجماتا ہے نیامتیں راحتیں اسائشیں رحمتیں سب دے کر مالا مال کر دیتا ہے یہ لیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ شکر کرے گا قدر کرے گا یا اترائے گا گروب کرے گا اور پھیلنے لگے گا اور لے کر کیسے آجماتا ہے تندستی ستکوی سے خامی سے غم دکھ درد سے یہ دیتنے کو کہ یہ شکوی کرنے لگے یا سبر جمیل کا دامن تھامے گا سورہ بگرہ میں فرمان باری تالہ ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزوائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ان پہ سبر کرنے والوں کے لیے خوش قبری ہے جنہیں کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی اور نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدای آفتہ ہیں انتظار انتظار کی بھی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو اللہ رب نزد اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہے یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے یا تو اللہ پاک تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ ان سے فریاد کرتا رہے اگر اللہ پاک کچھ وقت انتظار کرواہی رہا ہے تو کیا تم مایوس ہو جاؤگے اب مزید انتظار نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کمزور جسے گھڑی کی سویاں رک گئی ہو تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو پسند بھی کو سکتا ہے اگر اس نے دے لیا تو تم کب پھر اسی لگن سے پکاروگی رب کو اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا رہے جب اس نے دینے سے انکار نہیں کیا تو تم اسے پکارتے پکارتے کیوں تھکے وہ رب تو بس تھوڑا انتظار کروا رہا ہے فقط اس لیے کہ وہ تمہاری آواز بار بار سن سکے یہ جو اللہ باق انتظار کروا رہا ہے یہ بھی بے وجہ نہیں بس تمہارا صبر آزما آیا جا رہا ہے اور جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی تو انتظار کر رہے ہو اور تمہارے لئے بہتر نہیں تو اسی کو بہتر بنا کر تم تک پہنچا جائے گا تم دیکھتے ہو رہ جاؤ گے وہ رب بس کن فرمائے گا اور تمہیں موجزے تک لے جائے گا اگر اسے کٹھن وقت میں اس رب العالمین پر یقین رکھ کر انتظار بات صرف اتنی ہے کہ بندہ دعا کے ذریعے اللہ تعالی اور لوگوں کے قریب ہو جائے اس کے دل میں اللہ اور اس کے بندوں کی محبت پیدا ہو جائے ہم زیادہ تر اپنے مطلب کی دعا کرتے ہیں اور آمین کہہ کر نکل آتے ہم دعا کی حالت میں وہ دعائیں نہیں کرتے جو ہمارے حالات بدل سکتی ہیں ہمارے دل بدل سکتی ہیں اللہ کو پوری کائنات میں کوئی مخلوق اتنی محبوب نہیں جتنی ایک دعا کرنے والی مخلوق محبوب ہے اور سب سے پسند دعا اسے اپنے بندے کا ماننا اچھا لگتا ہے پھر چاہے وہ دعا یوں ہی چپکے سے سہن میں بیٹھ کے کی ہو تاروں کو تکتے کی ہو رات کی اندھیروں میں بہتے اشک میں کی ہو یا دن کے وقت دنیا سے اپنے آسو چھپا کے کی ہو وہ تو اس سمی البصیر ہے تمام سننے والوں میں سے بہترین سننے والا دیکھنے والا اس نے تو کوئی ٹیم نہیں رکھا کہ میں فلا وقت تمہیں سنوں گا یا فلا وقت دعا قبول کروں گا وہ تو کہتا ہے بس پکار لو دنیا کے تمام محبوب ایک طرف اور تیری محبت سے دے گئی ایک پکار ایک طرف سبحان اللہ میں صدق اور قربان جاؤں ایسی محبت کے جو کبھی رسوار نہیں ہمیں دیتی ہمیشہ ڈھاپ کے رکھتی ہے کہ انسان بے ساکتا پکار اٹھتا ہے اللہ میرے اللہ بھلا ایسی محبت کون کرتا ہے جیسی محبت تو ہم سے کرتا ہے ہمیں غلطی ماننے اور گناہ سے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں چاہیے کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واقسی اتنی ہی دشوار ہوتی جائے کبھی بھی کسی بھی انسان کو گناہ کی وجہ سے حکارت نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے نہیں کسی کے عیب کی تلاش میں رہنا چاہیے ہم اپنا یہ بوج زندگی پر کیسے اٹھا پائیں اس کی رحمت تو بکشش کے بہانے دونتی دیکھتے نہیں اس نے کیسے کیسوں کو چن کے پا کر اپنا بنا لیا ہے آج کا گنہ گار سجدے میں رو پڑا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ پکڑنے پر آئے تو ساری کی ساری بارتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور وہ قبول گرنے پر آئے تو چھوٹی سی نیکی پر بلند درجات سے نواز دیتا ہے ہمارا دین ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پر تہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے ہم کسی میں کوئی بھی عیب دیکھ لیں تو خاموشی اختیار کر لیں اندھے اور پہرے بچ جائیں اور اپنی نظر اور خیال کا رک اسی وقت خود کی طرف مور دیں کیونکہ عیبوں سے پاک تو فریشتے ہوتے ہیں ہم انسان تو عیب زدہ ہیں آج ہم کسی کی پردہ داری کریں گے تو کل ہمیں اللہ گھر بیٹھے دوسوا کر دے اور اگر ہم نے کسی کے پردہ کوشی کی تو کل قیامت کے دن اللہ کریم ہماری پردہ کوشی فرمائے کا وعدہ ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے بس ہم رب کریم کے حضور شکر کا سجدہ کرتے رہے کہ رب زل جلال نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے ورنہ ہمارا ایک بھی پردہ اٹھ گیا تو پتا ہے نہ ہمارا کیا بنے گا ایمان کا ایک عالی ترین درجہ ہے کہ جہاں توقل اور بروسہ غریبی اور تمام تر مسائل علام سے جیت کیا جہاں دنیا بھی اسائشیں اور رنگین یا موں کی کھا کر پلڑ جاتی ہیں جہاں جاتا ہے جہاں غروب تقبر اپنی کمر ٹوٹی محسوس کرتا ہے جہاں فٹے پرانے لباس میں ٹوٹی ہوئے جوتوں میں اور بھوک سے بھرے پیٹ کو لیے بھی ایک بندہ اپنے خالق کے آگے جھکا ہوتا ہے یہ گربی اور بیبسی میں دوبا ہوا بندہ اپنے خالق کو بھولتا نہیں ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیتا اپنے خالق سے شکایتیں بھی نہیں کرتا ایمان کا یہ درجہ آ جانے پر پھر خالق بھی اپنے ایسے استقامات والے بندے کو کچھ یوں جواب دیتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اپنی اس بات پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے گتریں کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ تو اپنی اپنی درجات ہیں آج ہمیں دنیا پسند آ چکی آخرت کو ہم نے ترجہ دون دیا رکھا ہے آج مال و دولت میں کمی والا امیروں میں خود کو کم پر محسوس کرتا ہے امیر اپنے سے زیادہ امیروں کے ہاں سر جھکائے پھرتا ہے آج ہم اپنی زلدت اپنے ہاتھوں کما رہے کبھی گوھر تو کریں ہم کبھی تاریخ پر نظر سانی کریں تو ہمیں ہمارے انبیاء علیہ السلام کے ایمان ہمارے گزرگان دین کی کوائشیں ان کا اپنے پرورتگار کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کتنا پختہ تھا اگر وہ احکام الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قریب حصول کی خاطر جب بھی خود کو مصیبت میں مطلع پایا تو توقل صرف وحدہ اللہ شریف کی ذات پر کیا اور بدلے میں کبھی خود کو بے یار اور مددگار نہ پایا توقل تو وہ ہے جس کے ذریعے آگ تھنڈی کر دی جاتی ہے جو ایڑیوں سے زم زم نکلوا دیتا ہے جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے جو حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے جو شدید دفان میں کشتی محب پار لگا لیتا ہے تو پھر کیا تم اپنے رب پر توقل نہیں کروگی جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے تم کہتے ہو کہ آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں کھلتے تمہارے اوپر بند دروازے کیوں نہیں کھلتے جب کہ تم اپنے نمازیں قضا ہونے سے نہیں بچاتے تم خود کو گناہ ان سے نہیں بچاتے نماز پڑھ بھی لو تو خود کو لگو یاد سے دور نہیں رکھ پاتے یہ کیسے ممکن ہے بھلا کہ ایک ہی دل میں اللہ کی یاد اور شیطان دونوں رہ سکے تمہیں اپنے نفس پہ قدم رکھنا ہوگا گناہ سے بچنا ہوگا اپنی روم اور جسم کو بچانا ان تمام ذرائع سے جو تمہیں گناہ کی طرف دھکیلتے ہوں اللہ کی طرف دور لگانی پڑے تبی اللہ کا قرب اس کی محبت نصیب ہوگی کیونکہ اللہ ہم مان جاتا ہے یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے وہ باہ اختیار ہو کر ہم سے مان جاتے جب ہم گمراہ اور گفتوں کے توکر اٹھا کر اس کے درد پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا دھتکار نہیں دیتا بیزار نہیں ہوتا پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا گناہوں کا حجم نہیں بتا پراد نہیں کرتا اٹھا نہیں دیتا بھگا نہیں دیتا دل میں اترتا ہے نیتوں کو پڑھ لیتا ہے ندامت کو دیکھ لیتا ہے بندگی کو بھاپ لیتا ہے خوش ہو جاتا ہے احسان کرتا ہے ماف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اکثر ٹوٹی چیزوں کو بڑی خوبصورتی کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لیں کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے یہی پیدا کیے جاتے ہیں اللہ ان کو چن لیتا ہے کبھی رولا کر کبھی عزما کر کبھی تکلیف دیتا وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں کچھ کھینچ کر لائے جاتا ہے مندے کی کیا لجا کہ اللہ کے حکم سے سر تابی کر اسے لکھ کی بھٹھی سے گزار کر اندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مقیم بن جاتا اور جس کو رب مل جائے اس کو سب مل گیا ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے جیسا ہی سب مل جائے کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے نامید ہو جاتا ہے نا وہ سب جان تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین ہا مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے عمر صدیوں کی تھکاوات لے بیٹھتی ہے یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانس چلتے رہنے کا فرض عطا کر گئی دماغ کسی بوج تلے دب گیا ہو جیسے یوں تمام راستے بنگ دکھائی دیتے لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرار رہا ہو اور پھر سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہدور بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا اور وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے مگر اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ تو سمیح ہے تمہیں سن رہا ہے وہ خبیر ہے اسے تمہارے پل پل کی خبر ہے وہ بصیر ہے تمہیں دیکھ رہا ہے وہ قادر ہے تمام چہنوں کی ہر ایک چیز پر قدرت رکھ رکھ ہے وہ کائنات کا عظیم رب ذو جلال وہ نہ ختم ہونے والے خزانوں کا مالک ہے فرمان باری تعالی ہے بے شک میکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے تو سب سے بڑی کون سی ایسی عبادت ہے جو گناہ کو ختم کر دیتی ہے کیا وہ لا الہ اللہ کا ورد ہے اور کیا فرمان باری تعالی ہے جو اللہ تعالی سے درے اللہ تعالی اس کے لئے تنگیز سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ایسے گنہگار شخص کے بارے میں جس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہو اور اب اپنے گناہوں کی بخشش بھی چاہتا اور لا الہ اللہ واقعی سب سے بڑی بنی کی اور ایمان کی شاہ میں سب سے عالی شاہ ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اور جو کوئی مجھے گناہوں سے زمین بھر کر ملے اور وہ شرک نہ کرتا ہو تو میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ اس سے پڑا رہے جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رہن کرنے والا ہے اور متقلی شخص کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو اگر ایسا ہوتا تو بہت سے لوگ اس مقام سے محروم ہو جاتے ہیں کہ آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کر لیں چنانچہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ ایسے لوگوں میں سے جن کے لیے آئیت میں مذہور وعدہ کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کا فضل بہت غسی ہے جب تم کوئی بڑا کام نہ کر سکو تو کم سے کم چھوٹے ہی کرتے رہو یہاں کام سے مراد خدمت نیکی اور بھلائی ہے جب نیت نیک ہو تو توفی توفیق الہی بھی مل جاتی ہے پھر روڈ سے ایک پتھر ہٹانے سے بھی نیکیوں کا سوا نام آیا مال میں لکھ دیا جاتا ہے کہتے ہیں دعاوں میں اب اثر نہیں رہا میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں جب انہیں سبر کی مہر لگا رہی بر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگ نہ چھوڑ دو سبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو انسان جب ٹوٹتا ہے تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سن اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تاجسس رکھتے ہیں جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے دعا کو سبر کی چادر پہنا کر دیکھیں یہ کیسے سائبان بنتی ہیں سبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے سبر کے لئے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں ہم سب انسان ہیں اور اگر ہم میں اتنا زیادہ سبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رہتا اور ایک ایک آنسو کا صلاح دونہ کر کر عطا کرتا ہے کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع اور عریض سمندر ہے اگر اس کی بہت انسان کی ایک آنسو کے تمام ہے اور وہ جانتا کردے اور سارے آنسو سمیت لیتا ہے زندگی اگر دکی ہوئی ہے چل پڑے گی سانس بھری ہے آسان ہو جائے گی دل تکلیف میں شفا پا جائے مشکلات کی آندھ ہے رہتوں کی بارش ہوگی دعا چاری رہنے چاہئے سبر کے ساتھ کن کہا جائے گا اور سب ٹھین ہو جائے گا دکھ ہیں مسائل بھی ہیں اور ان کے حل بھی موجود ہیں مگر ہم در رسل حل چاہتے ہی نہیں ہم خود کے لئے خود ہی آزیت دی ہیں بڑے ہی بے مروبت بڑے ہی آزیت پسند ہیں ہم لوگ جانتے بھی ہیں اللہ رحمہ عزت ہمارا مالک ہے وہی ہمارا خالق ہے اسی کے پاس نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں وہی مشکل کشاہ ہے اس کے پاس تمام مسائل کا حل ہے وہی ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ جس چیز کے لئے کل کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن کیا ہم نے اسے سچے دل سے کبھی پکارا ہم نے کبھی کہا کہ میرے اللہ میری یہ مشکل ہے اللہ میری یہ حاجت ہے اللہ مجھے یہ ٹکھ ہے یہ عزیت ہے اور پھر اس کی دیہوئی خوشی پہ کبھی اس کا شکر ادا کیا آپ اسے پکاریں تو سہی وہ جواب دے گا ضرور تے وہ دنیا کے نام نے ہاتھ بالشاہ کی طرح نہیں ہے وہ تمام جہنو کا رب ہے وہ واحد عظیم رب ہے نوال ننت اس کی صفت ہے اس کے درس کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا آپ جھولی پھیلائیں تو سہی آپ کی جھولی پھر دی جائے گی کہ زخم پہ مرحم رکھ دی جائے گی یہ حاجت وہترین انداز میں پورا کر دیا جائے گا آپ کی آزیت نا کیفیت کو سکون میں بدل دینے کہ وہ قدرت رکھتا ہے وہ تو تقدیل بدل دیتا ہے آپ اللہ رب رب رضی سے مانگیں بار بار مانگیں اسے پکاریں تو سہی آپ کی صدا پلٹ کر رب کی رحمت بن کر آئے کبھی اللہ کی فیشن پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا میں کیوں میرے ساتھ ہی کیوں کبھی اس کی حکمت کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسی ہیں اور آپ کے انتخاب سے بھی زیادہ بہتر بھی اور جب آپ امان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے جنہیں آپ موجزے کہتے ہیں جیسے آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس ذریعے سے مدد کرے گا جس سے اور انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے جس کے ایک حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اس کے اکتیارات کی نہ تم کو خبر ہے نہ علم اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا اگر تم اپنے رب سے شکایات پر اتر آئے ہو تو تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے تم کن پڑتے ہو لیکن فیقون پہ یقین نہیں رکھتے تو ایک دن آزان فجر سے لے کر تلو احطاب تک آسمان کا نظارہ کر دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا آلم فیقون کی تشریح بن جاتا ہے کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل نہیں سکتا اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بن کر لیا تمہاری یہ خواہشیں اس کے بس ایک کن کے مارے لیکن اس نے کن نہیں کہا تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا کیا اس نے تم سے تمہاری خواہشیں لے کر تمہارے لئے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا حضرت یوسف علیہ اسلام کو کیارا بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا حضرت یعقوب علی اسلام کی آنکھوں کی بنائی چلیں لیکن اللہ نے سبر کروایا اور پھر سبر کا فل کیسے دیا جب حضرت یوسف علی اسلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ نصر تھے تو کیا اللہ کی مسلحتوں کو تم جان سکتی ہو اس نے حضرت یونس علی اسلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا یہاں تو اس نے نبیوں کو آزمائش سے بھارا تم تو ایک آدم انسان ہو تم اللہ اللہ کرتی ہو تو نہیں وہ تم آزمائے گا بس تم یقین رکھو وہ دیتا ہے شکر کرو وہ لیتا ہے تو سبر کرو جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تمہارا یقین نہیں توڑے گا بس یقین کامل رکھو وہ تمہاری زندگی بدل دے گا سمار دے اللہ جب نواز نہ چاہتا ہے تب تو دل میں بات ڈالتا ہے آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تحجود کے سجدوں تک لاتا ہے دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے میرے لئے کچھ نام کن نہیں بس مانگ کر تو دیکھو انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکر آسان کر دیتا ہے دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں بہترین اللہ کے ہاتھ میں پھر پریشان کیسی وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہ ہی آپ کی مستقبل کو بھی تھام لے گا اس کا ذمہ بھی وہ لے لے گا ممکن ہے اللہ اب جل نواز نوازنے والا ہو اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں تو وہ دعائیں دینے میں کبھی کنجوسی نہ کریں اور سل سے قیمتی تحفہ بیلوس دعا ہے انسان صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے اور اللہ عزو و جل پہ حلوسہ رکھے تو ایک دن اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوئی اللہ عزو و جل ہمیں ایسا طالب اور توقع عطا فرمائے اللہ عزو و جل دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو اللہ عزو و جل دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو اللہ عزو و جل کو اندازہ ہے جب آپ سبر کرتے بھی تھک جاتے ہو اللہ عزو و جل کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب آپ بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو یقین رکھو سبر رکھو امید لگانے والوں کو اللہ عزو و جل کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا اگر آپ کا دل بار بار آپ سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہر نہیں ماننی ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ عزو و جل پر یقین لکھنا ہے ابھی تو کنف یقون کی خوشبو محسوس کرنی ہے تو جان لو اللہ عزو و جل کی طرف سے ہمت آگئے بہت جلد قبولیت بھی آنے والی ہے جو اللہ عزو و جل پر یقین رکھتے وہ یوں حمد نہیں ہرا کرتے جن دعاں پر آپ کی یونیان تہری ہے دعا ہے کہ وہ دعائیں آپ کے نصیب کا حصہ آمین اللہ عزو و جل سے جو کچھ مانگو دل کے درد کے ساتھ مانگو رو رو کر مانگو تم تڑپ رکھ کر مانگو دن کے اجالے میں مانگو رات کی اندھیرے میں مانگو ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا مگر سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے دعاوں سے فوراً موجزے نہیں ہو جاتے دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لئے اسباب بناتی ہے اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش نہیں جہتی جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھر نے ٹیک دیتا ہے اللہ عزو و جل کن فرما دیتا ہے آپ کے من پسند سے ملوا دیتا ہے مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہیں رب کے آگے ایڑیاں رگنے کا بوسر کا عطا کرتی ہے جس کے بعد دعا قبولیت کی منزل باہر رہتی ہے دعا امید کا خود صورت نام ہے اور بے شک وہ اللہ حضور و جل ہے وہ اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اپنی رحمت سے ہزار دروازے کی دری رہ جاتی ہیں جب وہ کن فرما دیتا ہے آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو سبر کے سلے ہمیشہ خود صورت ہوتے ہیں یقین رکھو اللہ عزو و جل ساتھ نہیں چھوڑتا وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے زندگی میں کبھی ایسی تقیفوں سے ہی عطا کرے جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کتنی پیاری ہے جس میں ہمیں اللہ کے ساتھ کی خوش خبر سنائے جاتے ہیں کتنی خوبصورت ہے یہ فیلم کہ دو جہاں کا مالک پوری دنیا پہ قبضہ قدرت رکھنے والا فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کتنا سکون کر دیتا ہے یہ احساس کہ اللہ قرآن پاک میں خاص ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ تم دنیا کی آج پریشانیوں سے مت گھبران میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تمہیں دیکھ رہا ہوں سن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ میرے پیارے اللہ کتنے پیار سے ہمیں ہنسلہ دے رہے یہ ایک آیت ہی کافی ہے انسان کو ہر غم میں ہسانے کے لیے ہر پریشانی سے نکالنے کے لیے ہر درد کو بھلانے کے لیے ہر آزیت سے خود کو نکالنے لگے سانسیں راحت سکون اتمنان اور اصل خوشی پہنچاتا ہے جب اس کی ہر شئے پر نظر ہے تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے معاملات اس کی نظر سے اوچھل ہیں آپ کے ساتھ نانصافی کرنے والے ظلم کرنے والے آپ کا سبر آپ کی پرداشت آپ کی اچھائی ہر شئے اللہ کی نظر میں ہے اپنے اللہ پہ توقع ایسا رکھیں کہ دنیا کہے اب تم دوبوگے اور آپ کہیں میرا اللہ مجھے بچا رہے حالات یہ ہوں کہ آپ بظاہر ہر طرف سے تمام دروازے بند نظر آئیں لیکن آپ دروازوں کے جانب بڑھتے جائیں کہ میرا اللہ انہیں میرے لئے کھولے اللہ پر پاگلوں کی طرح توقع رکھیں اللہ آپ کو ایسے نوازے گا جو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا انشاء اللہ